نمسکار دوستو اکلیش یادب دوہزار چوبیس کی جنگ کے میدان میں اترنے جا رہے ہیں تاریخ ہے سات اپریل اور جگہ ہوگی غازی پور کا کالیباک قبرستان وہی قبرستان جہاں مختار انساری دفن ہے مختار انساری کی موت کے بعد اکلیش پہلی بار ان کے پریوار کے لوگوں سے ملاقات کریں گے مختار کی قبر پر فول چڑھانے کے بعد وہ غازی پور کے یوسف پور گاؤں میں بڑا فاتک جائیں گے بڑا فاتک یعنی انساری فیملی کا گھر مختار کی موت کے بعد اکلیش نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے بنا نام لیے مختار کی موت پر سوال کھڑے کیے تھے لوگوں نے کہا کہ سپا کو مسلموں کے ووٹ تو چاہیے لیکن مختار انساری کا نام تک لکھنے میں اکلیش یادب سنکوچ کر رہے ہیں ایسے ہی آروپ اکلیش پر لگے کہ مسلموں کی آواز نہیں اٹھاتے حالانکہ مختار کی موت کے بعد اکلیش نے عمر انساری اور مننو انساری دونوں سے فون پر بات کی اور اب مختار کی موت کے تقریباً ایک ہفتے بعد اکلیش نے مختار انساری کے گھر جا کر پریجنوں سے ملنے کا فیصلہ کیا ہے حالانکہ اس سے پہلے پورو سانسد دھرمیندر یادب مختار کے پریجنوں سے مل چکے ہیں مختار کے بڑے بھائی افضال انساری غازی پور کے سانسد ہیں اور اس چناؤں میں غازی پور سے سپا کے سمبل پر چناؤں لڑ رہے ہیں مختار کے دوسرے بھائی سبگت اللہ انساری کے بیٹے سہیب عرف مننو انساری بھی سماج وادی پارٹی کے ودھائک ہیں دوستوں آخر مختار فیملی کیوں ضروری ہے وہ بھی سمجھ لیچیے مختار انساری اور اس کے پریوار کی سیاسی پکڑ بھلے ہی مو گازی پور آزمگڑ گھوسی سہید پوروانچل کے کچھ زلوں تک رہی ہو لیکن اس پریوار نے پورے پردیش سے کسی نہ کسی طور پر اپنے رشتے بنائے ہیں مختار کے دادا مختار احمد انساری کانگریس کے ادھاکش تھے اور پتا سبحان اللہ انساری کمیونسٹ نیتا تھے مختار کے بھائی افضال انساری نے سیاسی پاری کی شروعات کمیونسٹ پارٹی سے کی دراصل مختار فیملی نے سوشل انجنرنگ سے پبلک کے بیچ پیٹھ بنائی اور یہی وجہ ہے کہ گازی پور میں صرف دس فیزدی مسلم آبادی ہونے کے باوجود افضال پہلے ودھائک بنے اور بعد میں سانسٹ چنے گئے دوستو سماجوادی پارٹی کے تھنگ ٹینگ کو یہ پتا ہے کہ مختار کا آس پاس کی پانچ لوگ سبھا سیٹوں پر اچھا خاصا پرباہ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سماجوادی پارٹی کے پاس ایم وائی سمی کرن ہونے کے باوجود پارٹی کو مختار کے سیمپیتھی ووٹ کی درکار ہے مختار کے پریوار کا سیاسی رسوک ہی ہے کہ سوامی پرساد موریا اور اویسی بھی مختار کی موت کے بعد پریجنوں سے ملاقات کر چکے ہیں بات اگر سماجوادی پارٹی کی کریں تو دھرمیندر یادو، رام گووند چودھری اترولیہ کے ودھائک سنگرام یادو، مچھلی شہر کے ودھائک ڈاکٹر راگنی اور آزمگڑ کے نیتا ایمل سی بلرام یادو بھی مختار کے گھر پہنچ کر اپنی سانتونا دے چکے ہیں اور اب خود اکھلیش یادو جا رہے ہیں پوری کوشش مسلم ووٹرز کو لامبند کرنے کی ہے دوستو بی جے پی بھی اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ انساری فیملی کے ساتھ سمپیتھی ووٹ رہنے والا ہے اس لیے بی جے پی غازی پور میں پرتیاشی کا فیصلہ کرنے میں اسمنجس میں فسی ہے دوستو غازی پور میں بی جے پی تین ناموں پر منتھن کر رہی ہے پہلا نام منوچ سنہ کا ہے جو موڈی اور شاہ کے بہت قریبی ہیں جمہو اور کشمیر کے اوپراج جپال ہیں اور دوسرا نام ہے پورو ودھائک الکارائے کا الکارائے کشنانندرائے کی پتنی ہے مقتار انساری اور ان کی فیملی سے لمبی قانونی لڑائی لڑی ہے اور دو بار ودھائک بھی رہی ہیں اور تیسرا جو نام ہے جو سب سے زیادہ چرچاؤں میں ہے وہ ہے سید راجہ کے بی جے پی ودھائک سوشیل سنگھ کا سوشیل سنگھ لگاتار چوتھی بار ودھائک ہیں اور مافیا برجیش سنگھ کے بھتیجے ہیں دوستو غازی پور میں دوہزار انیس میں افضال انساری سانسد بنے اور یہ انساری پریوار کی فیملی کا ہی رسوک تھا کہ دوہزار بائیس کے ودھان سبح چناؤں میں یہاں کسی بھی سیٹ پر بی جے پی کا کوئی ودھائک نہیں جیتا دوستو اگر غازی پور کے سمیکرن کی بات کریں تو یہاں ساڑھے چار لاکھ یادو اور ڈیل سے پونے دو لاکھ کے آسپاس مسلم ووٹرز ہیں جبکہ تھاکور ووٹرز بھی دو لاکھ کے آسپاس ہیں اور دلیت ووٹرز ساڑھے چار لاکھ منوس سنہا اس سیٹ سے تین بار سانسد بنے جبکہ افضال انساری دو بار لیکن اس بار بی جے پی یہ تین نہیں کر پا رہی کہ ٹکٹ کسے دیا جائے ادھر اکھلیش یادو اس پریوار سے ملاقات کر کے پورے یوپی کے مسلم سماج کو یہ میسج دینے کی کوشش کریں گے کہ یہ سماجوادی پارٹی ان کے ساتھ ہے اور سماجوادی پارٹی ہی ان کے ہتوں کی بات کرتی ہے اب اکھلیش کا یہ داؤں مسلم ووٹرز کے بیچ ان کی پیٹ کو کتنا مضبوط کرتا ہے یہ تو وقت تیہ کرے گا موسیقی